میں آپ کو بتائیں کہ موٹاپک اشکار سادکہ باد کا رہائشی نور الحسن شالہ مار ہسپتال منتقل کر دیا گیا متوقع طور پر نور الحسن کا ایک سے دو روز میں آپریشن کیا جائے گا ڈاکٹر معاذل حسن کی جانب سے بتایا گیا جبکہ بتاتے چلیں کہ آرمی چیف کی ہدایت پر موٹاپک اشکار نور الحسن کو ائر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل بھی کیا گیا بتاتے چلیں کہ موٹاپک اشکار سادکہ باد کا رہائشی نور الحسن شالہ مار ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور بتاتے چلیں کہ متوقع طور پر نور الحسن کا ایک سے دو روز میں آپریشن کیا جائے گا ڈاکٹر معاذل حسن کی جانب سے بتایا گیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی ہدایت پر موٹاپک اشکار نور الحسن کو ائر ایمبولنس کے ذریعے لاہور بھی منتقل کیا جائے گا بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر معاذل حسن کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک سے دو روز میں آپریشن کر دیا جائے گا نور الحسن کو شالہ مار ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سادکہ باد کا یہ رہائشی ہے نور الحسن جو کہ موٹاپک کا شکار ہے تین سو تیس کلو اس کا وزن ہے اور شالہ مار ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی ہدایت پر موٹاپک کا شکار نور الحسن کو ائر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کیا گیا ہے مناظر اپنی ٹیلیویشن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور منتقلی کے یہ مناظر ہیں اور ڈاکٹر معاذل حسن نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ نور الحسن کا ایک سے دو روز میں آپریشن بھی کر دیا جائے گا بتاتے چلیں موٹاپک کا شکار یہ سادکہ باد کا رہائشی ہے تین سو تیس کلو وزن ہے جس کو شالہ مار ہسپتال منتقل کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی ہدایت پر موٹاپک کا شکار نور الحسن کو ائر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کیا گیا ہے بسام سلطان وہیں پہ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں بسام بتائیے گا تین سو تیس کلو وزنی جو نور الحسن ہے اس کو اب سے چند ہی لمحات قبل شالہ مار ہسپتال منتقل کیا گیا دس سات کا بات سے ائر ایمبولنس کے ذریعے ابتدائی طور پر جو ہے وہ مریض نے جو ہے وہ جو چیف آفارمی سٹاف ہے ان سے التجا کی تھی کہ اس کا جو ہے وہ علاج کرا جائے جائے جس پر اس کی التجا کو جو ہے وہ اس کی سنوائی ہوئی اور آرمی کی ائر ایمبولنس کے اندر جو ہے وہ اس کو لاہور لے کے آیا گیا اور اب سے چند ہی لمحات قبل جو ہے وہ شازور ڈالے میں اس کو سوار کر کے شالہ مار ہسپتال لے کے آیا گیا ہے ڈاکٹرز کی پروفیسرز کی کسی تعداد میں جو ہے اس کو یہاں پر اس کی ریسپشن میں جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہوئے تھے جب ہم لوگوں نے ڈاکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنے کوشش کی تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آج جو ہے وہ مریض کا جو ہے وہ ابتدائی معاینہ کیا جائے گا جو مریض ہیں ان کو جن کا یہ آپریشن کیا جانا ہوتا ہے ان کو وقت سے قبل ہی جو ہے وہ پروٹین ڈائٹ اور دیگر عدویہ جو ہے وہ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے اسی اسی طرح جو ہے جو نور الحسن تھا اس کو بھی تقریباً دو ماہ سے جو ہے وہ ایکسٹرا پروٹین ڈائٹ بھی جو ہے وہ دی جا رہی تھی تاکہ اس آپریشن کے لیے جو ہے اس کو تیار کیا جا سکے اب سے چند ہی لمحات قبل اس کو شالہ مار ہسپتال لے کے آیا گیا ڈاکٹر موزول حسن کا بتانا تھا کہ متوقع طور پر اس کو جمعہ پیر والے دن جو ہے اس کو آپریٹ کیا جائے گا لیپروسکوپی آپریشن جو ہے وہ یہ ہوگا یعنی کیمراز کو جو ہے وہ ہلکا سا پیٹ کو کٹ کے جو ہے وہ کیمراز کے ذریعے اندر معاینہ کیا جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کے سٹمک کو سیونٹی سے سیونٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ کٹ کیا جائے گا جس کے بعد ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دو مہینے کے اندر جو ہے اس کے وزن کے اندر جو ہے وہ سو کلو گرام تک جو ہے وہ نمائیہ کمی دیکھنے میں آئے گی اور اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کو یہاں پر جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے اس کے لئے خصوصی بیٹ بھی جو ہے وہ یہاں پر تیار کیا گیا جو تین سو سے چار سو کلو وزن جو ہے وہ بردارس کر سکتا ہے شالہ مار آسپیٹل اس کو منتقل کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فرائیڈے یا منڈے کو جو ہے اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے دو مہینے سو کلو گرام وزن کم کر دیا جائے گا بسام آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا